سب سے ایزی کیس اچھا ایلپس کے اندر چار کیس ہیں ایلپس اور ہائپر بولا کے اندر وہ چار کیس ہی بہت بھاری کیس ہیں اس کے اندر کافی کارڈینیٹس ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں لیکن زیادہ تر جو سوال آتے ہیں شروعوں سے میں وہ سٹارٹ کرتا ہوں زیادہ تر جو سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے جو ایزی ایکویشن ہوتی ہیں شروعوں کے دو کیس ہیں وہ زیادہ تر آپ سے پوچھتے ہیں شروع کے دو کیس کی کوئی ایک ایکویشن لیٹ کر لیتے ہیں لیٹ کر لو آپ کے پاس ہو 9x² پلس 16y² 144 144 کر لیتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک ellipse کی ایکویشن ہے اچھا یہاں پہ میں پہلی بات کلیر کر دوں آپ نے ellipse سائپر بولا پیرا بولا سرکل ان سب کی ایکویشن آپ نے دیکھ لی ہوں گی جب آپ نے ٹیبل دیکھا ہوگا تو ایکویشن بھی آپ نے دیکھ لی ہوں گی اب ان کو پہچاننا کس طریقے سے میں ابھی سے بتا دیتا ہوں مجھے بات نے بتانا تھا لیکن میں ابھی سے بتا دیتا ہوں تاکہ بات تو آپ کے ذہن میں کلیر ہو جائے پہچاننے کا جو چار آپ کے پاس شیپ ہے نا پیرا بولا ellipse سائپر بولا ان کو پہچاننے کے لیے آپ کو دو چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں x² اور y² یہ دو چیزیں آپ کو بتا دیں گی کہ شیپ کیا ہے مثلا پہلا والا کیس میں ڈسکس کرتا ہوں اگر آپ کی ایکویشن میں میں اس کو جنرل فارم میں ڈسکس کرتا ہوں تاکہ بات جنرلائز کی جائے میں کوئی سپیسیفی ایکزیمپل دوں گا سٹوڈنٹ کہیں گے سر اگر وہ آ گیا تو اس لئے میں جنرلائز بات کرتا ہوں ابھی کہ میں لکھتا ہوں ax² پلس b y² میں ابھی باقی ٹرم کی بات نہیں کر رہا obviously باقی x کی ٹرم ہوگی y کی ٹرم ہوگی constant ہوگی لیکن اس سے آپ پہچانتے نہیں ہوں آپ ان شروعوں کی دو ٹرم سے پہچانتے ہو کسی بھی کونک کو تو اگر یہ چیز سرکل کو ریپریزنٹ کرے گی تو یاد رکھنا سرکل میں x² اور y² کوئفیشن ہمیشہ سیم ہوتا ہے کبھی بھی آپ سرکل کی اچھا 1 نہیں ہوتا یہ سٹوڈنٹ کو غلطی رکھتی ہے کہ x² و y² کوئفیشن 1 ہوگا 1 نہیں ہوگا 2 بھی ہو سکتا ہے 3 بھی ہو سکتا ہے اصل چیز کہا ہے کہ ان دونوں کے کوئفیشنٹ سیم ہوں گے اور سیم ہونے کا مطلب مگنیٹیوڈ میں بھی سیم ہوں گے سائن میں بھی سیم ہوں گے مطلب ویلیو بھی ان کے سیم ہے اور سائن بھی دونوں کا سیم ہوگا ٹھیک ہے تو اگر a اور b آپس میں برابر ہیں اس کا مطلب یہ چیز جو ہے یہ ریپریزنٹ کر دی ہے سرکل کو باقی ٹرم کو چھوڑ دو ان دو ٹرم کو دیکھ کے آپ آئیڈیا لگا لوگے اب دوسری شئے پہ آجو اب ہم بات کرتے ہیں ایلپس کی کیونکہ ایلپس اور سرکل کافی سیملر ہوتے ہیں اس لئے میں ایک ساتھ کروا رہا ہوں کہ اگر a اور b اچھا میں اوپر لکھ دیتا ہوں a اور b برابر ہیں also in sign sign میں بھی آپس میں برابر ہیں ٹھیک ہے کیونکہ normally میں خلق میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب میں نے a بھی بول دیا تو اس میں sign consider ہو جائیں گے تو آپ لوگے mistake نہیں کرنا کیونکہ اگر minus آگے نا تو وہ hyperbola بن جاتا ہے تو اس چیزہ خاص خیال لکھنا کہ a اور b برابر ہوں گے value میں بھی اور sign میں بھی ایلپس میں یہ ہوتا ہے کہ ہوتے تو دونوں positive ہیں a اور b ضروری نہیں کہ دونوں positive ہوں گے دون negative بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں جیسے اگر ایک circle کی question ہے کیونکہ دیکھو جو میرے words ہیں وہ میں سو سمجھ کے choose کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیو یوٹیوب پہ اور آپ لوگ اپنے پاس اس کو لکھو گے تو پہلے سے clear کر رہا ہوں میں نے یہ کہیں بات نہیں بولی کہ x square y square coefficient دونوں positive ہوں گے میں نے کہا دونوں کے coefficient سیم ہوں گے sign میں بھی value میں بھی تو یہاں پہ دیکھو دونوں کے negative ہیں یہ بھی ایک circle ہے ٹھیک ہے شرط یہ ہے کہ دونوں کے same ہونے چاہیے sign میں بھی magnitude میں بھی اگر دونوں negative ہیں تو دونوں negative ہوں دونوں positive تو پھر دونوں positive تو یہ بھی circle کی equation کو represent کرے گا اب الیس میں آجوں الیس میں وہی concept ہے کہ sign ان دونوں کے سیم ہونے چاہیے اس کا coefficient اس کا coefficient یا تو دونوں positive ہوں یا دونوں negative ہوں لیکن magnitude میں different ہوتے ہیں a جو ہے وہ b کے برابر نہیں ہوتا لیٹ کر لو جیسے آپ نے یہاں پہ بھی دیکھ لیا a9 ہے تو b یہاں پہ 16 مطلب a بھی یہاں پہ الگ ہے یہ والی چیز الگ ہے لیکن ویسی میں آپ کو بتا رہا ہوں x square coefficient اور y square coefficient دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے الگ ہے تو جب یہ والی condition satisfy ہوتی ہے اس کا مطلب بات کی جاری ہے ellipse کی ہوں گے دونوں positive یا دونوں negative یہ میں نے شروع میں آپ لوگوں کو clear کر دیا تھا اب تیسی شئے پہ hyperbola اس کے بارے میں بڑھ لیتے ہیں hyperbola میں یہ ہوتا ہے کہ a جو ہے وہ b کے برابر بھی ہو سکتا ہے a b کے برابر نہیں بھی ہو سکتا دونوں cases ہوتے ہیں کہ a جو ہے وہ برابر بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی برابر ہو سکتا ٹھیک ہے لیکن sign ان کے different ہوں گے میں یہاں پہ mention کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو یاد رہے same sign ٹھیک ہے اس والے case میں بھی same sign لیکن جو hyperbola والا case ہے اس میں جو sign ہے وہ کیا ہوں گے different ہوں گے different sign different sign کا مطلب اگر ایک positive ہے let کر لو اگر a positive ہے تو b negative ہوگا اگر a negative ہے تو b positive ہوگا آپس میں دونوں کے sign different ہوں گے اور اگر magnitude کی بات کی جائے تو یہ برابر بھی ہو سکتے ہیں اور different بھی ہو سکتے ہیں جیسے میں example دیتا ہوں آپ کے پاس لکھاؤ 2x square minus 2y square اب magnitude میں تو دونوں برابر ہیں لیکن sign ان کا change ہے تو ابھی بھی hyperbola ہوگا اور اگر اس طرح کر دیا جائے تو ابھی بھی hyperbola ہوگا sign تو different ہے magnitude میں بھی different ہے تو یہ والا case کیا ہو جائے گا hyperbola اب سب سے نہائیتی easy case ہے اور وہ ہوتا ہے parabola کا میں اوپل لکھ دیتا ہوں پیرا بولا میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو x square کی drum ہوگی یا y square کی drum ہوگی ایک ساتھ دونوں drum نہیں آسکتی آپ نے بھی observe بھی کیا ہوگا جو میں نے پیرا بولا کی example دیتی پانچے والے case کی اس میں y square والی drum تھی x square والی نہیں تھی چھٹے والے case میں x square والی ہوگی y square والی نہیں ہوگی تو پیرا بولا میں یہ ایک ساتھ ہو نہیں سکتے اس کا مطلب یا تو a zero ہوگا اور b not equal to zero ہوگا اچھا جب a zero ہے تو پھر sign کا مسئلہ ختم ہوگیا جب a کی drum موجود ہوگی یا تو x square ہوگا یا y square ہوگا تو وہ negative بھی ہو سکتا ہے وہ positive بھی ہو سکتا ہے اس کا تو مسئلہ نہیں ہے ابھی magnitude کی بات کی جاری یا تو a zero ہوگا بطلب b not equal to zero ہوگا اور a not equal to zero ہو b zero کے برابر ہے دونوں case ڈسکس کر لیے ہیں یا تو x square کی drum نہیں ہوگی y square کی ہوگی یا y square کی نہیں ہوگی x square کی drum ہوگی جیسے example آپ کے سامنے دوبارہ میں لکھ دیتا ہوں ابھی پیرا بولا کی قویشن آپ کو دکھنے میں لگ رہا ہے اس میں y square نہیں ہے جس x square ہے تو اس کا مطلب ریپیزنٹ کریے پیرا بولا کو تو یہ ٹاپک تھا ایڈنٹیفیکیشن آف کونک سیکشن کا میں نے ابھی بتا دیئے تاکہ آپ لوگ کو بس پتا ہونا چاہیے ابھی سے اور اس کے بعد آخر میں 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 ایک رمارک دے دوں ایک نولیج آپ لوگ کو دے دوں آپ لوگ کے ٹاپک کا نہیں ہے وہ جتنے آپ نے شیف پڑھی ہے آپ نے پیرا بولا اس طرح پڑھا ہے یا پیرا بولا آپ نے اس طرح پڑھا ہے آپ نے ellipse جو ہے وہ اس طرح پڑھا ہے یا ellipse آپ نے اس طرح پڑھا ہے یہی نا آپ نے کبھی پیرا بولا اس طرح نہیں پڑھا یہ والا پیرا بولا نہیں پڑھا آپ نے یا تو اس کا x axis کے parallel تھا یا اس کا x y axis کے parallel تھا یہ روٹیشن والا کیس نہیں تھا کہ پیرا بولا آپ کا روٹیٹ ہوا ہے اسی طرح آپ نے کبھی ایسا ellipse دیکھا ہے نہیں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے اس کا اگر آپ ایکسز نکالوگے تو وہ تو ایکسز پیرل ہے ہی نہیں نہ ایکس ایکسز کے نہ ایکسز کے تو یہ جو روٹیشن والے کیس ہوتے ہیں یہ وہ نہیں ہے یہ ساری وہ پیرا بولا ایکس ایکسز یا تو وہ ایکس ایکسز کے جب روٹیشن کا کیس آتا ہے تو پھر ایک ٹرم آجاتی ہے ان سب ایکسز میں ایکسز وائے والی ٹرم نہیں ہوتی ایکس سکوائر ہوتا ہے ایکس ہوسکوائر ہوتا ہے لیکن ایکس وائے والی ٹرم نہیں ہوتی تو یہ ویلاتی ہے تو یہ و liquidity تو ہے پیرا بولا کے شروع duct ہے لیکن پیپر میں اس طرح نہیں آتا کہ identify کرو今回 جو without rotation والے کیس ہوتے وہ آپ سے پوچھے جاتے تو یہ والا topic تو complete ہو گیا سوال ہے یہاں تک تو پوچھ لو سوال ہونا چاہیے تو نہیں سر پھر یہ کون میں نہیں کون میں نہیں سر got it چلو ٹھیک ہے اب آجو دوبارہ ellipse کے اوپر آپ کو ellipse کی different چیزیں find کرنی ہوتی ہیں سب سے پہلی بات جب بھی آپ کے پاس ellipse کی equation آئے تو آپ ellipse کی یا hyperbola کی تو اس کو آپ convert کرو گے standard form میں standard form کیا ہے کہ right hand side پہ one ہونا چاہیے تو جو بھی چیز right hand side میں موجود ہوگی اس سے آپ divide کر دو گے ٹھیک ہے 9 کو اگر cancel کرو 144 سے تو 16 time جاتا ہے تو نیچے 16 آ جائے گا 16 اور 144 کو cancel کرو تو یہ 9 time جاتا ہے مطلب 16 9 زہ 144 ہوتا ہے اور 144 divide by 144 1 کے برابر میں نے ellipse میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ a square کیسے پہچان ہوگے جو بڑا والا denominator ہے وہ a square ہوتا ہے اب اگر وہ x کے نیچے ہے تو اس کا مطلب along x axis والا case ہے اگر وہ y کے نیچے ہے تو along y axis والا case ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے identify کر لیا ہے کہ یہ والی چیز a square ہے یہ والی چیز b square ہے یہاں سے آپ کو a کی value مل جائے گی 16 ہے تو a 4 ہو جائے گا b square یہاں پہ 9 ہے تو root لے لو b یہاں پہ 3 ہو جائے گا ellipse میں شروع کے دو کولم میں آپ کو ایک چیز c بھی چاہیے ہوتا ہے تو c بھی نکال لو ellipse میں آپ کو پتا ہے c square برابر ہوتا ہے a square minus b square کے تو 16 minus 9 7 c square 7 ہو جائے گا دونوں طرف root لے لو c root 7 کے برابر ہو جائے گا جب آپ کے پاس a b c آجائے تو باقی ہم سب quantity نکال سکتے ہیں meeting end ہونے والی ہے میں link send کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھا تو اچھا یہاں پہ student کی ایک شکاید ہوتی ہے کہ یار میں بڑے عرصے سے چار ہوں کہ میں youtube پہ ویڈیو دالوں یہ topic student کو اتنا تنگ کرتا ہے اتنا تنگ کرتا ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے میری کوشش ہوئی تو میں اس ویڈیو کو تھوڑا کٹ کر کے دال دوں گا youtube پہ یا شاید نہ دالوں یہ student کو اتنی بڑی misconception ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں آپ کے سامنے لکھوں نا root 4 تو وہ سمجھتے ہیں کہ root 4 کا آنسر جو ہے وہ plus minus 2 ہوتا ہے یہ بہت بڑا student کے اندر یہ ہے اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں first year یا second year میں انٹر کی بات نہیں کر رہا میں university کی بات کر رہا میں first year یا second year میں تھا تو میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ root 4 کا آنسر plus minus 2 ہوتا ہے کیونکہ اس طرح address نہیں کیا گیا یہ وہ topic ہے جو paper میں نہیں آتے نا اصل میں تو کوئی بتاتا نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا تھا میں بالکل سچ بات جوئے کو بتاؤں گا سب کو ابھی سے میں بتا رہا ہوں detail میں میں نہیں بتا رہا ہوں لیکن جتنا آپ لوگوں کو ضرورت ہے اتنا میں بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی یہ آپ سے برابر نہیں ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھنا دو چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کو بولوں کہ square root of 4 is تو definitely اس کا آنسر plus minus 2 ہے جب میں آپ کو بولوں square root of 4 تو اس کا آنسر ہوتا ہے plus minus 2 مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ 4 کا square root بتاؤ مطلب 4 کن numbers کو اگر آپ square کرو گے تو 4 آئے گا اس statement کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے بول لیں کہ کن numbers کو آپ square کرو گے تو وہ 4 آئے گا تو plus 2 کو اگر square کرو گے تب بھی 4 آتا ہے minus 2 کو square کرو گے تب بھی 4 آتا ہے تو square root of 4 is plus minus 2 یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن جب میں یہاں پہ symbol لگا دیتا ہوں یہ جو symbol آپ کے سامنے لگا ہے اس symbol کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ just positive answer دو ٹھیک ہے اس symbol کو آپ کہتے ہو principal یا positive بھی کہا جاتا ہے principal square root کہنے کا مطلب جو positive والا root ہے نا یہ وہ آپ کو answer دے گا اور اس کی reason یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے square root بقاعدہ ایک function ہوتا ہے یہ ایک function ہوتا ہے اس کا graph جو ہے وہ اس type کا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے define positive اس لیے کیا تاکہ یہ function بن پائے اگر اس کا answer plus minus ہو جائے گا تو یہ تو function کی definition کو یہ ہو بھی نہیں کرے گا function کی definition کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک input کیا تو output بھی کتنا آنا چاہیے ایک آنا چاہیے اگر اس کے output میں دو آ رہا ہے تو پھر تو یہ function ہی نہیں کلائے جائے گا تو پھر اس کا مطلب square root function exist ہی نہیں کرتا تو یہی بجاتی جو symbol ہے نا یہ یہ جو function میں نے آپ کو بتایا جس کا میں نے graph draw کیا ہے اس کو آپ بولتے principal square root اور یہ return میں ہمیشہ آپ کو positive value دیتا ہے تو آج سے جب بھی آپ کے پاس کو square root آئے نا تو آپ نے اس کو positive ہی consider کرنا ہے آپ negative نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کو کوئی یہ statement دے دے تب آپ plus minus 2 کر دوگے یا اگر آپ نے کسی کو solve کرنا ہے جیسے میں example دیتا ہوں آپ کے پاس equation ہے x square equal to 4 آپ نے یہاں پہ x کی value نکال لی ہے تو آپ کیا کروگے آپ ہم لکھتے ہیں taking square root on both side ہی کام کرتے ہیں نا تو ہوتا یہ ہے کہ آپ یہاں بھی square root لیتے ہو یہاں بھی plus minus لگا دیتے ہیں یہ step miss کر دیتے ہیں وہ یہاں پہ plus minus لگاتے ہیں وہ اگلے step پہ plus minus لگا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو equation میں plus minus لگاتے ہیں یہ اپنی طرف سے لگاتے ہیں کیونکہ جب میں یہ بات بتا دوں student کا اگلا اتراز ہی ہوتا ہے کہ سر جب ہم equation کو solve کرتے ہیں تب تو ہم plus minus لگا رہے ہوتے ہیں تو میرے بھائی وہ plus minus آپ نیچے والے step میں نہیں لگاتے ہیں آپ جیسی لکھتے ہو taking squared on both sides اب یہی پہ plus minus لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو کہ plus minus اپنے جگہ پہ رہتا ہے root 4 کا answer آپ 2 لکھتے ہو تو آپ کے پاس answer جو ہے وہ x کے value آجائے گی plus minus 2 کے برابر تو جب equation آپ solve کرتے ہیں اپنے طرف سے plus minus لگاتے ہیں کیونکہ آپ وہ خود reason پتا ہے جب آپ اس equation کو solve کر رہے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے آپ کیا find کر رہے ہو آپ یہ find کر رہے ہو کہ ایسی کون سی x value ہے جو اس equation کو satisfy کر رہی ہیں تو آپ کو بتا اگر اس کے اوپر square آ رہا ہے تو وہ value positive بھی ہوگی وہ value negative بھی ہوگی مطلب اس equation کو positive value بھی satisfy کرے گی negative value بھی satisfy کرے گی تب آپ اپنی طرف سے plus minus لگاتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ پورا concept ہوتا ہے یہ میں کوشش کروں گا میں الگ سے بتا دوں سر c کی value تو ابھی plus minus آئے گا نہ ellipse میں دو فوکس ہوتے ہیں c کے ہاں یہ دیکھو اگر آپ جو column دیکھو جو میں نے لکھوایا بتا اس میں اگر آپ کو یاد دو تو میں نے یہ لکھوایا تھا plus minus c,0 اس کی reason کیا تھی کہ c کی value میں positive لوں گا c negative میں لوں گا c تو root 7 نہیں رہے گا plus minus میں نے اپنی طرف سے لگایا ہوتا تھا اسی طرح vertices میں دیکھو plus minus a,0 تو اے تو آپ positive لکھو گے plus minus کو ساتھ لگا ہوگی یہ وہ چھوٹے چھوٹی باتیں جو مجھے بھی clear نہیں تھی اس لئے میں آپ لوگوں کو اتنے پیار سے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ normally اسے matter نہیں کرتا آپ c کی value یہاں پہ plus minus لکھ دو یہاں پہ plus minus لکھ دو کہ آپ کی value پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن concept غلط ہے اس لئے میں بتا رہا ہوں sir آئی بھی ہوگا sir ایسا کیوں sir sir میت خراب ہے sir پھر یار میں کیا کروں میت ٹھیک تو نہ کر سکتا sir اس پارٹ کو کٹ کر کے مد ڈالے گا یوٹیوب پہ میرا کنیکشن کی وجہ سے میں نہیں اگر میں یوٹیوب پہ ڈالوں گا تو بھائی آپ لوگ کے پاس رائے گا یہ ٹھیک ہے میں آپ لوگ سے نہیں کٹ کروں آپ لوگ کے پاس لیکچر رائے گا اس میں ہوگا الگ سیگر میرا موڈ دوا تو میں دال دوں کیونک کنفیجن اور میں صحیح بتاؤ کتنے ٹیچرز کے سولوشن اپلوڈ پہ انہوں نے یہ چیز اس طرح لکھی پلس مانے سو لکھا ہے یہ وہ کنفیجن جو کتنے ٹیچرز کو ہمارے تو میری خواہشتی میں دالوں لیکن دیکھی جائے گی آپ لوگا تو کتنی ہوگا خیر اپنے ٹوپک پی آجاؤ اس کا سکرین شوٹ لیلو یار جو میں رین پہ لکھوا ہے نا یہ چیز آپ پہ کام آئیں گی یہ چیز ہے یہ ایدنٹیفیگیشن آف کونک کا ٹوپک اس کا سکرین شوٹ لیلو پھر میں مٹانے لگو اس کو آج آج اب اس ٹوپک پہ اے بی آپ نے پہلے نکال لیا تھا سی سکوائر آپ کو بتائیل اس میں یہ ہوتا ہے یہاں سے آپ نے سی نکال سی روٹ سی روٹ سیون جب آپ کے پاس اے بی سی آگیا اب آپ کو کچھ بھی بولا چاہے آپ آسانی سے نکال سکتے ہو اور کچھ میں تین چار چیزیں بتا دیتا ہوں جو اگزیم میں بہت پوچھی جاتی ہیں باقی ٹیبل آپ کے پاس ہے آپ ہر چیز نکال سکتے جو بھی دس گیرہ میں چیزیں بتائی ہیں جو مشہور مشہور پوچھی جاتی ہیں وہ کاما زیرو پہ ہوتے تو پلس مائنس اے یہاں پہ کیا ہے فور کاما زیرو ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد فوسائے بھی پوچھے جاتے ہیں تو میں لکھوا دیتا ہوں فوسائے ہو جائیں گے یہاں پہ پلس مائنس سی کاما زیرو تو پلس مائنس سی آئے یہاں پہ روٹ سی یہ پوچھ لے جائے گا اس کے بعد لیٹس سیکٹم کی لینس نوملی پوچھی جاتی نہیں لیکن اگر آپ کو بولا جائے تو آپ نکال سکتے ہو الیپس میں لیٹس سیکٹم کیا ہوتا ہے 2 بی سکوائر اپون اے بی سکوائر یہاں پہ نائن ہے اے سیکٹم کیا ہوتی یہاں پہ سیکٹم 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 فارمولہ ہوتا ہے سی اپون اے تو سیکٹم 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 ہو جائے گی اس کی روٹ سیکٹم اپون 4 اپن ایک پانچ بھی چیز بھی ہم نکال لیتے ایک ویشن آف ڈائیریکٹس آپ کو یاد ہو تو الپس کے یہاں پہ 4 کے برابر ہے یہ آپ کو پتا ہے یہ 4 جا کے اوپر والے 4 سے ملٹیپلا ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس آجائے گی ایکویشن آف مطلب ایک ڈائیٹس کی ایکویشن میں پوزیٹیو آئے گا ایک ڈائیٹس کی ایکویشن میں نیگٹیو آجائے گا تو زیادہ در یہ 4 پنچ چیزیں پوچھیں جاتی ہیں میں نے آپ لوگوں کو لکھوا دیئے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کے پاس پورا ٹیبل ہے ٹیبل میں دس گیرہ چیزیں میں نے لکھوا آئے ہوئی ہیں تو آپ لوگ ایسا ہوم وقت سمجھنا اس کو اور خود سالف کرنا کو مسئلہ ہو تو مجھ سے پوچھ لینا یہاں پہ میں دوسری ایکزیمپل دوں گا نہیں لیکن میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں اس کا کیونکہ اصل چیز ہوتی ہے اے بی سی کی ویلیو نکالنا جب وہ آپ کے پاس آجائے پھر آپ کی ٹوٹلی میموری ہے کہ اگر آپ کو ٹیبل آتے ہیں تو آپ آسانی سے کچھ بھی نکال سکتے ہو اصل چیز ہے اے بی سی آپ نے نکالنا ہے تو اگر آپ کے پاس اس ٹائپ کا پیرہ بولا آجائے سوری ایلپس آجائے میں اس کو چینج کر دیتا ہوں سکسٹین ایکس سکوائر پلس نائن وائی سکوائر ایکول ٹو ون فورٹی فور اب جب آپ ون فورٹی فور سے ڈیوائٹ کرو گے تو یہ ہو جائے گا ایکس سکوائر اپن نائن وائی سکوائر اپن سکسٹین ایکول ٹو ون ٹھیک ہے کونسپ میں نے وہی بتایا تھا آپ کو کہ جو بڑا والا تینومینیٹر ہوتا ہے وہ اے سکوائر ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ والی کونٹیٹی کیا ہو جائے گی اے سکوائر یہ والی کونٹیٹی ہو جائے گی بی سکوائر ٹھیک ہے اور دوسرا اے سکوائر والی ٹرم جو ہے یہ وائی کے نیچے ہے تو اس میں ایکسز جو ہے یہ ایلونگ وائی ایکسز ہوگا تو اب کوارڈینیٹ سارے چینج ہو جائیں گے اس میں سینٹر تو ہی رہتا ہے لیکن ورٹسز ہو جائیں گے زیرو کاما پلس مائنس اے فوسائے ہو جائیں گے زیرو کاما پلس مائنس سی ایکویشن آف ڈائیٹسز اس چینج ہو جائے گی ایکس کی جگہ یہاں پہ وائی آ جائے گا اس تینٹی سیٹی تو خیر سیم رہے گی تو اگر آپ کو سیکنڈ والا کولم آتا ہے تو پھر آپ کے لئے مسئلہ نہیں ہے آپ کو اے مل گیا آپ کو بی مل گیا سی آپ اسی ایکویشن سے نکالو گے یہاں پہ بھی سی روٹ سیویں ہی آ رہا ہوگا اس سیچویشن میں بھی تو آپ کچھ بھی نکالنے کو بولو جائے بسانی سے نکال سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں تک کسی کو کوئی اشیو ہے کوئی سوال ہے تو پوچھ لو پہر آپ ایلپس کا جو ایزی والا کیس ہے وہ ڈسکس کر لیا ہے ساتھ ساتھ میں ہائپر بولا بھی ڈسکس کر رہا ہوں جو ہائپر بولا کا ایزی والا کیس ہے وہ بھی ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ سیم ہی ہوتے ہیں سیم ہی طریقے آپ سالف کرتے ہیں سب کام سیم ہوتے ہیں تم اس کا بھی ڈسکس کر لیتا ہوں اس سے پہلے میں کار چیز بتا دوں کہ لینٹ آف میجر ایکسز لینٹ آف مائنر ایکسز بھی آ سکتا ہے یہ بھی میں نے سوال دیکھا ہے تو اگر آپ کو بولا جائے یہاں پہ لینٹ آف میجر ایکسز تو وہ 2A کے برابر ہوتی ہے تو A یہاں پہ کیا ہے 4 2 کو 4 سے ملٹیپلائے کرو 8 لینٹ آف میجر ایکسز یہاں پہ 8 کے برابر ہے اور اگر آپ کو بولا جائے لینٹ آف مائنر ایکسز میں چھوٹا والا ایم لکھ دیتا ہوں لینٹ آف مائنر ایکسز ہوتی ہے 2B کے برابر B یہاں پہ کیا ہے 3 تو لینٹ آف مائنر ایکسز ہو جائے گی 6 کے برابر یہ زیادہ پوشی جاتی ہے باقی آپ کو ٹیبل دیکھ لینا آپ کو سمجھا جائے گی تو ایلپس کا جو ایزی والا کیس تھا شوروں کے دو کولم تھے وہ میں نے کروا دیئے اب ہم جو ہائپر بولا کے شوروں کے دو کولم ہے اس کی بھی ایک اگزیمپل سالف کر لیتے ہیں کوئی سوال ہے تو پوچھ لو صرف 9Y سکوائر ہے 9Y سکوائر ہے ہاں سمجھ نہیں آرہا ہے یہاں پہ تو 9Y سکوائر لکھا ہے شایدہ یہ پوچھ رہے آپ تو بس میں ہائپر بولا کی اگزیمپل سالف کر رہا دوں پھر آپ لوگ کی بریک ہوگی 10-15 منٹ کی پھر ایلپس اور ہائپر بولا کے مشکل والے کیس کر لیں گے پھر ٹاپک ختم اسی والی ایکویشن کو میں چینج کر دوں گا مائنس لگا دوں گا تو آپ کے پاس وہ ہائپر بولا کیس بن جائے گا کنسیڈر کرو ہائپر بولا کے اندر کہ 16 X سکوائر سے سٹارٹ کرتے ہیں انہیں 16Y سکوائر کر لیتے ہیں مائنس 9 X سکوائر اس میں ٹھیک ہے یہ اچھی چیز پتا دل جائے گی یہ ایکویشن گیون ہے اب درمیان میں نیگیٹیو آگیا اب سمجھ جو ہائپر بولا ہے یہ ٹھیک ہے وہی کام کرو 144 سے پوری ایکویشن کو ڈیوائیڈ کر دوں یہ ہو جائے گا 9 یہ ہو جائے گا 16 یہ ہو جائے گا 1 اب ہائپر بولا میں آپ A سکوائر کی ویلیو کیسے نکالتے ہو میں نے بتایا ہائپر بولا میں A B سے گریٹر ہو سکتا ہے B سے کم ہو سکتا ہے B کے برابر ہو سکتا ہے سب پوسیبلیٹیز ہو سکتی ہیں تو ہائپر بولا میں آپ یہ دیکھیں نہیں بول سکتے جو بڑا ڈینومینیٹر ہے وہ A سکوائر ہے ہائپر بولا میں ضروری نہیں ہوتا تو کس طرح پہچانتے ہو ہائپر بولا میں پہچاننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہو جو پوزیٹیو والی ٹرم ہے وہ کونسی ہے جو پوزیٹیو والی ٹرم ہوگی اس کا جو ڈینومینیٹر ہے وہ A سکوائر ہو جائے گا جیسے یہاں پہ آپ دیکھو پوزیٹیو والی ٹرم یہ ہے یہ نیگٹیو والی ہے تو جو پوزیٹیو ٹرم کا ڈینومینیٹر ہے وہ کیا ہوتا ہے A سکوائر کے برابر ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ B سکوائر ہو جائے گا پھر تو یہاں پہ A سکوائر 9 ہے A ہو جائے گا 3 کے برابر B سکوائر 16 ہے B ہو جائے گا 4 کے برابر اب سوال یہ کہ آپ کو C بھی چاہیئے تھا ہائپر بولا میں C سکوائر جو ہے وہ برابر ہوتا ہے A سکوائر پلس B سکوائر کے ہائپر بولا میں ہی ہوتا ہے تو A سکوائر یہاں پہ 9 ہے B سکوائر 16 ہے تو C سکوائر 25 ہو جائے گا اور C جو ہے وہ بیسکلی 5 کے برابر ہو جائے گا اب میں خلال میں اس کے آگے آپ لوگ کر لوگے کیونکہ ایلپس کا ٹیبل اور ہائپر بولا کا سیم ہی ہوتا ہے دو تین چیزوں میں فرق ہے ABC آپ کے پاس آگیا اچھا اس میں جو ایکسز ہیں وہ الانگ Y ایکسز ہیں تو جو ہائپر بولا کا سیکنڈ والا کولم ہے وہ آپ دیکھو گے سینٹر اس کا اوریجن پہ ہے ورٹسز اس کے ہو جائیں گے 0, plus minus A فوسائے ہو جائے گا 0, plus minus C اینڈ پوائنٹ آف مائر ایکسز ہو جائیں گے plus minus B, 0 تو باقی آپ کو ٹیبل دیکھ لیں میرا کام یہاں تک بتانا تھا کہ ABC کی ویلیو آپ کس طرح نکال ہوگے ہائپر بولا کے اندر باقی تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے جو آپ کو مسئلہ ہوگا کلیر ہے کوئی ایشو یہاں تھا کوئی سوال صرف ایس ایس لیلیں خالے لو یار کیونکہ اب وہ بریک ہے ہماری چار بیس پہ دوبارہ کلاس سٹارٹ کریں گے اب ہمارے ٹاپک زیادہ نہیں رہ گئے اچھا یار ایلپس کی جب بات ہوئی ہے نا تو ایلپس سے لیلے ٹاپک ہے وہ میں بتا دیتا ہوں وہ بھی ادھر ہی آ جائے گا اوکزیلری سرکل ہوتا ہے سپیلنگ میں سہی لکھ دیتا ہوں اوکزیلری سرکل آف ایلپس اوکزیلری سرکل ہی ہوتا ہے کہ ایسا سرکل جس کا ڈائی میٹر جو ہے وہ بیسکلی میجر ایکسز ہے ایلپس کا کہنے کا مطلب ہمیں ایک ایلپس بناتے ہیں ایک ایلپس ہے اب ایلپس کا یہ پورا میجر ایکسز ہے اگر یہ میجر ایکسز ڈائی میٹر بن جائے کسی سرکل کا یہ جو آپ کو پورا سرکل نظر آ رہا ہے اس سرکل کا بھی سینٹر یہ ہے اور اس سرکل کا ڈائی میٹر بھی یہ ہے اور اگر آپ غور کول ellipse کا major axis بھی یہ ہے تو ایسا circle جس میں اس کا diameter جو ہے پورا وہ basically major axis ہوگا ellipse کا تو اس والے circle کو آپ کیا بولتے ہو auxiliary circle تو جو میں نے بنایا ہے نا circle اس کو آپ بولوگے auxiliary circle اور explain کس طرح ہم کرتے ہیں ایسا circle جس میں diameter جو ہے وہ برابر ہوتا ہے major axis کے اب چھوٹی سی derivation بھی ہے کہ auxiliary circle کی equation کیسے نکال ہوگے diameter آپ کو پتا ہے two time of radius ہوتا ہے اور major axis آپ کو پتا ہے two a کے برابر ہوتا ہے تو two سے two cancel r equal to a اس کا مطلب auxiliary circle میں r جو ہے وہ برابر ہوتا ہے a کے مطلب radius برابر ہوتا ہے a کے آپ کو اس circle کی equation پتا ہے اس کا center origin کے اوپر ہے تو یہ والی equation ہوتی ہے اب r جو ہے وہ a کے برابر ہے تو r square کس کے برابر ہوگا a square کے برابر تو یہ جو میں نے سامنے آپ کے لکھی ہے اس کو آپ کہتے ہو equation of auxiliary circle اب سوال کس طرح آ سکتا ہے سوال آنے کا بہت ایسی طریقہ ہے وہ آپ کو کوئی ellipse کی equation دے دیں گے اور آپ کو بولیں گے اس ellipse کا auxiliary circle نکالو تو آپ نے بس کیا کرنا ہوگا اس ellipse سے a square کی value نکال لے جو a square کی value ہوگی وہ یہاں پہ پٹ کر دینا تو آپ کے پاس equation آ جائے گی auxiliary circle کی کیونکہ آپ دیکھو یہ دو ٹرم میں تو کچھ نکالنے والی چیز نہیں ہے اصل a square نکالنا ہے تو جیسے اس case میں خیریتو ellipse نہیں تھا کوئی اپا ellipse گیون ہے اس میں a square نکالنا یہاں پہ پٹ کرنا تو اس ellipse کا جو auxiliary circle ہے اس کی equation آپ کے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے اور جب auxiliary circle کی بات کیا تو اسی طرح ایک اور circle ہوتا ہے جس کو آپ director circle کہتے ہو director circle کی بھی بہت easy definition ہوتی ہے اچھا director circle circle کا بھی ہوتا ہے ellipse کا بھی ہوتا ہے hyperbola کا بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر جو circle ہے نا اس کا director circle جو ہے وہ discuss کیا جاتا ہے میں definition بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک circle بنا ہوئے نا تو director circle set of points ہوتا ہے کون سے points جہاں پہ perpendicular tangents جو ہے نا وہ ملتے ہیں کہنے کا مطلب ایک tangent میں اس point پہ بناتا ہوں یہ tangent بن رہا ہے ایک tangent میں کیسے point پہ بناتا ہوں آپ کو دکھنے میں لگ رہا ہے دونوں tangent جو ہیں یہ آپس میں perpendicular ہے تو جہاں پہ circle کے اوپر دو tangent perpendicular ہے جس point پہ مل رہے ہیں اس point کو note کر لو پھر کوئی اور perpendicular tangent بناتے ہیں ہم let کر لو ایک tangent یہاں بناتے ہیں صحیح ہے اس کے جو perpendicular ہوگا let کر لو وہ یہاں پہ بن رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ دو perpendicular tangent اس point پہ مل رہا ہے تو آپ کرو گے کیا آپ اس circle کے ہر point پہ tangent بناو گے اور وہ کسی اور tangent کے perpendicular ہوگا اور جہاں پہ دو perpendicular tangent مل رہا ہوں گے اس کو point note کر لینا تو کرتے کرتے آپ کے پاس ایک point آ جائیں گے جس سے آپ کے پاس ایک پورا circle بن رہا ہوگا ٹھیک ہے اس circle کو آپ کیا کہتے ہو director circle میں دوبارہ ایک دفعہ revise کر دیتا ہوں کہ director circle ایسا circle ہوتا ہے director circle alpha circle مطلب اس circle کا director circle کیا آپ کیا کرو اس circle کے اوپر جہاں پہ perpendicular tangent مل رہے ہیں ان points کو آپ note کر لو تو وہ سارے جو set of points ہیں وہ جو بنائیں گے اس کو آپ کیا بولوگے director circle بولوگے یہی concept ellipse کے اندر بھی ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایک ellipse موجود ہے یہی کام کرو ellipse پہ آپ کو tangent مناو ایک ٹھیک ہے پھر let کر لو یہاں پہ ایک tangent مناو جو اس کے perpendicular ہے جہاں آپ intersect کر رہے ہیں اس point کو note کر لو اسی طرح پھر کوئی بناو پھر کوئی بناو کرتے کرتے ان points کو آپس میں join کر دو تو آپ کے بعد director circle آ جائے گا ellipse کا تو یہ concept ہوتا ہے director circle کا اس کی equation circle کے form میں پوچھی جاتی ہے normally اتنی پوچھتے نہیں ہے پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے بعد circle کی equation ہے x square plus y square equal to r square یہ ایک circle کی equation ہے اس circle کے جو director circle ہوگا اس کی equation کیا ہو جائے گی x square plus y square equal to 2 r square یہ equation ہو جائے گی director circle کی ٹھیک ہے اور director circle of ellipse کو بھی بتا دیتا ہوں director circle of ellipse اس کی equation ہوتی ہے x square plus y square equal to a square plus b square یہ ہو جاتی ہے اور جو hyperbola کا director circle ہوگا اس میں درمیان میں negative آ جائے گا بس ٹھیک ہے لیکن زیادہ تر جو director circle ہے circle کا اس کی equation پوچھی جاتی ہے تو وہ میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کر لیا تو یہ دو important circle تھے یہ تو صرف ellipse سے related تھا یہ والا تو circle ellipse hyperbola سب سے related ہے وہ میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کر لیا ڈسکس کر لیا یں ڈسکس کر لیا